اسلام علیکم جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو اس بچے کو دودھ پلانے سے ماں کو کیا فائدہ ہو سکتی ہے اس بارے میں بتا رہا ہو سب سے پہلے فائدہ یہ کہ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو اس کی وزن کم ہو جاتی ہے اس کی کلوری خارج ہوتی ہے جس سے اس کے وزن میں کمی ہو جاتی ہے جب بچہ فیڈ لینا شروع کر دے تو اس دوران اکسیٹوسین خارج ہوتے ہیں جو کہ رہن کے سکڑنے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ فراسز یا یہی میکنزم پی پی ایش یعنی پوسپارٹم ہیمریج کے روکتان میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ماں اپنے بچوں کو فیڈ دیتے ہیں تو اس میں بریسٹ اور اویرین کینسر کے شرحہ بہت کم ہوتی ہے یورپ میں بریسٹ اور اویرین کینسر بہت زیادہ ہے اس کے ایک بنیادہ وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ میں ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے اس کے علاوہ اسٹیپورو سے جو ہٹوں کی کمزوری کی جو بیماریا ہوتی ہے اس کے روکتان میں بھی بریس فیڈنگ کا کردار ہے اس کے علاوہ جو ماں اپنے بچوں کو فیڈ دیتے ہیں تو اس میں سے قدرت بانڈنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں تو اس دوران ماں کی ماہوار بیماری نہیں آتی جس کو لیکٹیشنل ایمینوریا کہتے ہیں اور یہی پروسس یا یہی لیکٹیشنل ایمینوریا قدرتی معنی حملی نیچرل کنٹرسیپشن ہے اور پھر ماں کی بچے نہیں ہوتے جو کہ بچوں کے درمیان وقت کے طبب بنتے ہیں جو کہ ماں اور بچے دونوں کے صحت کے لئے بہت ضروری ہے انشاء اللہ وہ بھی پسند آئے ہوئی ہوگی چاہیے سفتان لے کے سلسپرائب کر لیے نیچرلی سیچنل میں بٹل فیڈنگ کے نقصانات اور ارماع کی دودھ کے فائدے کے بارے میں ویڈیوز ہیں وہ بھی ضرور دیکھ لیے جیے پھر بھی کوئی پسندوں سے کبیشمنٹ کر لیے انشاء اللہ میں کوشش رہنگا جواب دے دو اگلی ویڈیویں پھر مینیں گے تب تک اللہ حافظ